موزز ناظرین پاکستان کرکٹ ٹیم کی نئے کپتان بابر آزم نے آ دی ہی نیوز لینڈ کے خلاف پاکستان نے اٹھارہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کر دی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی نئے کپتان بابر آزم کو ٹی ٹوینٹی اور اوڈی آئی کا کپتان مقرر کر دی ہے اس کے بعد بابر آزم نے آ دی ہی نیوز لینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سکوارڈ کا اعلان کر دی ہے اور ٹی ٹوینٹی سکوارڈ میں پانچ بہت بڑی تبدیلوں کا اعلان کر دیا کنگ بابا رازم نے کنگ بابا رازم نے کون سا سکوارڈ اناؤنس کر دیا اٹھار اکنی سکوارڈ میں کون کون سے کلاری موجود ہے کون سے پانچ تبدیل ہے مکمل اپ ڈیٹ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اور مکمل سکوارڈ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر اب تک آپ لوگوں نے ہماری اس یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا اگر اب تک آپ چینل کو ابھی سسکرائب کریں اور ساتھ میرے گنٹی کو ضرور دبائی ہے تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے اور یہاں پر بات کرتے ہیں کنگ بابا رازم کی پلے سکوارڈ کے حوالے سے تو پہلی نمبر پر بابا رازم ہوں گے دوسری نمبر پر سیم آیوب ہوں گے تیسری نمبر پر محمد رزوان ہوں گے چوتی نمبر پر پخر زمان ہوں گے پانچویں نمبر پر شاداب خان ہوں گے چٹی نمبر پر بابا آزم خان ہوں گے ساتوے نمبر پر اتخار احمد ہوں گے آٹوے نمبر پر اماد وسیم ہوں گے نوے نمبر پر نسیم شاہ ہوں گے دسوے نمبر پر شاہنشاہ افریدی ہوں گے گیاروے نمبر پر محمد آمیر ہوں گے باروے نمبر پر عثمان خان ہوں گے تیروے نمبر پر عبرار احمد ہوں گے چودوے نمبر پر عثمان اسامہ امیر ہوں گے پندوے نمبر پر سلمان علی آغا ہوں گے سولویں نمبر پر عباس افریدی ہوں گے سولویں نمبر پر محمد وسیم جونئیر ہوں گے اور اٹارویں نمبر پر ہارس روک کو شامل کر دیا ہے تو پاکستان کرکٹ ٹیم کی نئے کپتان نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی یہ اٹاروک نے سکوارڈ کا اعلان کر دیا ہے جہاں پر پاکستان کرکٹ ٹیم کی نئے کپتان پاکستانے ٹیم میں بہت پانچ بہت بڑی تقدیدیا کرتے ہیں جو کہ آپ لوگوں نے سکوارڈ میں دیکھیں یہ سکواٹ کس طرح کمن میں ضرور بتائیے